جوانوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں تحریک انصاف کے میرے ووٹروں تک یہ پیغام پہنچا دیں مجھے علم ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں اور مجھے یہ بھی علم ہے مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے کتنی زیادہ اس میڈیا نے مایوسی پھیلائی ہے اور ساری اپوزیشن اور یہ جو سارے لوگ جنہوں نے مل کے اس قوم کو لوٹا وہ کس طریقے سے اکٹھے ہو کے تو اس حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہے اس کو نبھاؤں گا چاہے اس کے لیے میری جان کیوں نہ چلی جائے اس لیے تحریک انصاف کے دوستو ساتھیوں نوجوانوں گھبراؤ نہیں بلکل آپ اس بات پر یقین رکھیں اور اس بات پر اعتماد رکھیں عمران خان نے ماضی میں کبھی پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کیا اور اب بھی کبھی وہ پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کریں گے اس ملاقات میں اس میٹنگ میں پرائیم اسٹر نے یہ کہا کہ ستر سال سے یہ ملک لوٹا گیا ہمیں ورثے میں تاریخی کرزہ ملا ہمیں ورثے میں تاریخی انیمپلائیمنٹ ملی اور پھر اس کے بعد اس سسٹم میں اس مافیا نے اس طرح سے رکافٹیں پھیلائیں کہ میں وہ جو پچاس لاکھ گھروں کا منصوبہ ہے جس سے چالیس انڈسٹریز وابستہ ہیں اس کو بھی شروع ہم نہیں کر پائے ساری رکافٹیں ہم نے دور کی ہے لیکن اب صرف ایک رکافٹ باقی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد دور ہو جائے گی اور پھر آپ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور کرپٹ کو بالکل نہیں چھوڑوں گا جس نے کرپشن کی ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا عمران خان نے کہا اپنی اس میٹنگ میں کہ اتنا گھٹیا پروپیگنڈا کیا گیا ان کے بارے میں کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس حد تک اپوزیشن گر سکتی ہے بشرا بی بی کے بارے میں ان کی اہلیہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی گئی اس طرح کے الزامات لگائے گئے حالانکہ وہ ایک گریلو خاتون ہے باپردہ خاتون ہے ان کا پولٹک سے کوئی تعلق نہیں اور عمران خان نے مثال دے کے یہ بات کہی کہ کبھی کلسوم نواز صاحبہ کے بارے میں تحریک انصاف نہیں یا انہوں نے کبھی ان کی شخصیت کے بارے میں بات نہیں کی اس لیے کہ وہ ایک گریلو خاتون تھی